السلام علیکم یوٹیوب فیملی اسے انجینئر امتیاز اور آپ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جیور دو ہزار اکیس میں دو کلو وارٹ میں کون سی کمپنی کا سولر انورٹر لینا چاہیے آیا کہ کمپیریزن کے ساتھ کون سی کمپنی کا سولر انورٹر سپیسیفیکیشن کے حوالے سے بھی پروڈکٹ کی فیچرز کے حوالے سے بھی پرائس کے لحاظ سے بھی سولر کیپیسٹی کے لحاظ سے بھی اس کی میکسمم آؤٹمٹ کے لحاظ سے بھی کون سی کمپنی کا جو سولر انورٹر ہے دو کلو وارٹ کی رینج میں وہ بہتر ہے اور آپ لوگ کے لیے اچھا آپشن ہو سکتا ہے تو جی ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے دو کلو وارٹ کو اور دو کلو وارٹ میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو کون سی کمپنی کا سولر انورٹر پرچیز کرنا چاہیے تو ویورز آج میں چار کمپنیز کے جو سولر انورٹرز ہیں ایک اپنی مطلب کے ایک ریسرچ کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چار انورٹرز میں آپ لوگ کے سامنے ان کا کمپیریزن کروں گا اور ان کی تمام تر جو سپیسیفیکیشنز ہیں پروڈکٹ کی فیچرز ہیں ایچ این ایوری تنگ جو ہے اس کی ہم ڈسکس کریں گے تو فرس پہ جو ہم مطلب کے ڈسکس کریں گے وہ ہے انوریس کا جو 2.5 کلو وارٹ ہے اس کے بعد ہم کریں گے اس کا گروو وارٹ کا جو 2.8 کیوئے ایم سیریز ہے تھرڈ پہ کریں گے ہم فرونس کا جو 3000 وارٹس ہے 3 کیوئے کا 2021 کا موڈل وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ہم ڈسکس کریں گے جو ہے ہمارے پاس اس کا سولر میکس کا جو کہ سپائیڈر سیریز ہے تو ان سارے چاروں کو ہم کریں گے کمپیریزن اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کو کون سی کمپنی کا سولر انوریڈر پرچیز کرنا چاہیے تو جی ویورس پیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی ویورس سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ انوریس کا ہے ویرون سیریز 2021 کا موڈل 2.5 کلو وارٹ میکسمم پہ آپ لوگ اس سے جو آوٹپٹ لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں پچیس سو وارٹس تک اس کے علاوہ اس کی جو یہ چوبیس وولٹ ہے منس کے اس کے ساتھ آپ لوگ کو دو بیٹریز لگانی پڑیں گی اور یہ ویڈاؤٹ بیٹری بھی ورک نہیں کرتا اس کے علاوہ اس کی ایم پی پی ٹی وولٹیج رینجز کی بات کی جائے تو اس کی جو ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج ہے وہ ہے تھرٹی ٹو ایٹی وولٹ ڈی سی اور اس کے علاوہ آپ ایک سو دو وولٹ ڈی سی تک بھی جا سکتے ہیں تو تھرٹی وولٹ ڈی سی کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ایک پینل بھی لگا دیتے ہیں کوئی تھینسو وارٹ یا چارسو وارٹ کا تو آپ سولر سے جنریشن اس سے لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑے سائز کے پینل جو ہے وہ بھی لگا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کی پی وی انپٹ ہے پی وی انپٹ کی بات کی جائے تو پی وی انپٹ جو ہے اس کی وہ ہے چودہ سو چالس وارٹ Tak منز کہ چودہ سو چالس وارٹ تک کے آپ پینل لگا سکتے ہیں اس کے اوپر اگر پچیس سو وارٹس تک آپ مطلب کی جانا چاہتے ہیں لوڈ آپ لوگ کا پچیس سو وارٹس تک ہے تو پھر آپ لوگ کو وابڈا پر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا یا پھر ریال ٹائم شیرنگ پر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا تو چودہ سو چالیس وارٹس تک کا آپ اس کے ساتھ سولر کپیسٹی مطلب کے ایٹ کر سکتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے چارج کنٹرولر کی اس کا جو چارج کنٹرولر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پینسنڈ ہمپیر کا اور پرائس جو ہے اس کی وہ ہے بیالیس ہزار روپے بیالیس ہزار روپے اس وقت اس کی ریٹیل پرائس ہے تو یہ ہے انبریکس کا ویرون سیریز جو کہ 2.5 کلو وارٹ مینز کہ آپ لوگ پچیس سو وارٹس تک کا تو لوڈ اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں لیکن جو سولر کپیسٹی ہے وہ اس کی چودہ سو چالیس وارٹس ہے مینز کہ اگر چودہ سو چالیس وارٹس کی آپ اس کے ساتھ سولر کپیسٹی ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو آفٹر انرجی روسز جو ہیں یہ آپ لوگ کو تقریب ان کوئی ہزار وارٹس تک کا لوڈ آپ لوگ متنب کے سولر پر چلا سکتے ہیں سولر جنریشن پر چلا سکتے ہیں اور اس کی پرائس بیالیس ہزار روپے ہے بڑے سائز کے پینل بھی لگائے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ مینز کے چار سو وارٹ پانسو وارٹس کے پینلز بھی آپ لوگ بہ آسانی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں سیکنڈ پر ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں گرووارٹ کا جو کہ ہے 2.8 کے ویے ایم سیریز ہے یہ اس کی جو میکسمم پر آپ لوگ اس کے ساتھ جو لوڈ چلا سکتے ہیں وہ ہے اٹھارہ سو بیس وارٹس کا اٹھارہ سو بیس وارٹس کا لوڈ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج ہے وہ جو ہے وہ ہے ففٹین ٹو ایٹی وولٹ ڈی سی یہ بھی چوبیس وولٹ کا ہے ہنڈرڈ وولٹ ڈی سی تک جا سکتے ہیں ویڈاؤٹ بیٹری یہ بھی ورک نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ اس کی جو سولر کپیسٹی ہے سولر کپیسٹی اس کی پندرہ سو وارٹس ہے ایس کمپیر ٹو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو انوریس کا ویرون سیریز ہے اس کی چودہ سو چالیس وارٹس ہے اس کی جو سولر کپیسٹی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے پندرہ سو وارٹس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اٹھارہ سو بیس وارٹس کا جو لوڈ ہے اور انوریس کا جو ویرون سیریز ہے اس میں آپ پچیسو وارٹس تک کا لوڈ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو چارج کنٹرولر کی بات کی جائے تو اس کا چارج کنٹرولر آپ لوگ کو ساٹھ ہمپیر کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو اس کی پرائس جو ہے اس وقت چوبیس ازار پانچ سو روپے میں آپ لوگ کو ریٹڈ پرائس دیکھنے کو ملتی ہے تو دونوں جو سولر انورٹر ہیں ویڈاؤٹ بیٹری ورک نہیں کرتے لیکن دونوں جو سولر انورٹر ہیں آپ لوگ دونوں کی جو کپیسٹی ہے سولر کپیسٹی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میکسیمم پر لوڈ جو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پرائس ڈفرنس بھی جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن دونوں پیور سائن ویو ہے اور دونوں پیور ایمپی پیٹی بیس چارج کنٹرولر کے ساتھ ہیں تو تھرڈ پہ جو ہم رسکس کریں گے تھرڈ پہ جو سولر انورٹر ہے وہ ہے فرونس کا 3KVA 3000 وارٹس ایمپی پیٹی کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی جو ایمپی پیٹی وولٹیج رینج ہے اور میکسمم پہ جو لوڈ ہے میکسمم پہ لوڈ آپ اس کے ساتھ تقریباً کوئیس سو سے چوبیس سو وارٹس تک چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ایمپی پیٹی وولٹیج رینج ہے وہ ہے 132 450 وولٹ ڈی سی جتنے بھی سولر انورٹر پہلے میں نے اباب مینشن آپ کو دو کیے ہیں تو ان کی سولر کپیسٹی اور ان کی جو ایمپی پیٹی وولٹیج رینج کے حوالے سے دیکھا جائے اس کی جو ایمپی پیٹی وولٹیج رینج ہے ایس کمپیر ٹو جو اباب مینشن میں نے دونوں کیے ہیں جو کینوریس کا ویرون سیریز ہے اور اس کے علاوہ گرو وارٹ کا 2.8 کے بھی ہے تو ان دونوں سے کمپیرزن میں جو ایمپی پیٹی وولٹیج رینج ہے اس کی ایمپی پیٹی وولٹیج رینج ہے ہائی وولٹیج رینج ہے اگر آپ ان وریکس ہیں اور اس کے علاوہ جو گرو وارٹ ہے اس میں اگر ایک پینلز بھی لگاتے ہیں آپ تو آپ 14 سے جنریشن سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ لوگوں کو کمہ سے کم ایک میں عام ایکزمپل آپ لوگ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تقریباً کو 250 وارٹس کے 6 پینل منیمم آپ لوگوں کو لگانے پڑیں گے تب جا کے اس کی جو ہے سولر سے جنریشن سٹارٹ ہوگی اس کا جو چارج کنٹرولر ہے وہ اسی ایمپیر کا ہے 3000 وارٹس اس کی سولر کپیسٹی ہے پرائس کی بات کی جائے تو اس کی پرائس جو ہے 49000 رپے ہے اور اب اب مینشن جو میں نے کی ہے ان کی پرائس بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ 22 سے 2400 وارٹس اس میں نو ڈاؤٹ کے ایک چارج کنٹرولر زیادہ ہے اس کے علاوہ جو ایمپیٹی جو سولر کپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے لیکن ایمپیٹی وولٹیز رینج ہے تو ان کے اکارڈنگ اس کی ایمپیٹی وولٹیز رینج زیادہ ہے means کہ آپ لوگوں کو ایک زیادہ انویسمنٹ کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو سولر پینلز میں تب جا کے اس سے سولر جنریشن سٹارٹ ہوگی لیکن یہ تینوں جو ہیں یہ پیور سائن ویو اور پیور ایمپیٹی ہیں لیکن یہ ویڈاؤٹ بیٹری ورک نہیں کرتے اور اس کے علاوہ ان کی ورنٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو تینوں ہیں تقریباً کوئی ڈیٹ سے دو سال آپ لوگ کو پروڈکٹ اور تقریباً کوئی تین سال تک سرویس فری دیکھنے کو ملتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم جو لاسٹ میں ہے سولر میکس کا آر فور سیریز جو کہ سپائیڈر سیریز بھی آپ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ہے تو تین کلو وارٹ ہی لیکن تین کلو وارٹ تک میکسیمم لوڈ ہے لیکن یہ دو کلو وارٹ کی ہی رینج میں آتا ہے وہ کیسے آتا ہے وہ اس لحاظ سے آتا ہے کہ اس کی جو پی وی انپوٹ ہے اس کی وہ ون پوئنٹ ٹو کلو وارٹ ہے بارہ سو وارٹ سکتے آپ اس کے ساتھ جو سولر کیپیسٹی ہے وہ ایڈیج کر سکتے ہیں چارج کنٹرولر اس کا کم ہے اس کا چارج کنٹرولر 40 امپیر تک آپ لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کی ایک میں پلس پوئنٹ آپ لوگ کو میں بتا دیتا ہوں کہ تین ہزار وارٹ تک کا آپ اس کے ساتھ لوڈ چلا سکتے ہیں پیور سائن میں پیور ایمپی پیٹی اور اس کا جو پلس پوئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویڈاؤٹ بیٹری بھی ورک کرتا ہے چوبیس وولڈ ڈی سی میں ون آف تی بیسٹ سولر انمرٹر اور یہ ایک سنگل مطلب کے ایک چوائس ہے جو کہ ویڈاؤٹ بیٹری میں ورک کرتا ہے اب وہ مینچن جو میں نے تینوں کیا ہے تینوں کے تینوں ویڈاؤٹ بیٹری ورک نہیں کرتے لیکن یہ جو ہے سولر میکس کا آر فور سیریز سپائیڈر سیریز یہ 3000 وارٹس کا لوڈ چلا سکتے ہیں میکسیمم پہ آپ لوگ 3000 وارٹس تک کا جو کہ 3 کلو وارٹ پورا بنتا ہے لیکن 1.2 کلو وارٹ کی سولر کپیسٹی ہے 1.2 کلو وارٹ کی سولر کپیسٹی اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو اس مینس کہ یہ آپ لوگ کو 800 سے 900 وارٹ تو سولر سے جنریشن دے گا ہی لیکن اس سے زیادہ اگر آپ لوگ کا لوڈ ہے تو آپ لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ 3000 وارٹس تک کا لوڈ آپ لوگ کچھ نہ آپ بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس کی اور اس کی ورنٹی کی دو یہ سو اس کی پروڈکٹ ورنٹی ہے اور ایک اور اس میں پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لائف ٹائم سروس فری ورنٹی آپ لوگ کو دیکھنے ہو ملتی ہے جو کہ ابوب مینشن تینوں جو میں نے کیے ہیں انور ایکس ویرون سیریز اس کے علاوہ فرونس اس کے علاوہ گرووارٹ ان ساتھ میں لائف ٹائم ورنٹی کسی بھی کمپنی میں نہیں ہے تو سولر میکس کے ایک دو پلس پوائنٹ ایک تو جو جو بیٹری بر کرتا ہے تین ہزار وارٹس کا لوٹ چلا سکتے ہیں سولر کپیسٹی ایس کمپیرڈ باقی تینوں کے اس میں سولر کپیسٹی ان کے کارڈنگ مطلب کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو ہیائی ہے کسی میں اگر چودہ سو چاریس وارٹس ہے کسی میں اگر آپ لوگ کو پندہ سو وارٹس دیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں آپ لوگ کو جو بارہ سو وارٹس دیکھنے کو ملتی ہے تو سولر کپیسٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سولر کپیسٹی نوٹ اور اس کی کوئی دو ڈھائیس سو وارٹس کم ہے لیکن باقی فیچرز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پرائس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے اس کی لائف ٹائم ورانٹی ہے اور اس کی جو پرائس ہے جو سولر میکس کا جو تین ہزار وارٹس کا جو ہے چوبیس وولٹ میں اس کی جو پرائس ہے وہ ہے چالیس ہزار پانچ سو روپے اب آپ لوگوں کے چاروں میں نے سولر انورٹر جو ہے دو ہزار انکیس میں جو دو کلو وارٹ میں ہیں سنگل جو سولر انورٹر ہے جو ویڈاؤٹ بیٹری ورک کرتا ہے وہ سولر میکس کا ہے باقی تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ویڈاؤٹ بیٹری ورک نہیں کرتے بیٹری لگانا آپ لوگوں کو کمپلسری ہوگا باقی میں نے ساری اس کی جو سولر کپیسٹی ہے میکسمم پہ لوڈ ہے پرائس کتنی ہے چارج کنٹرولر کتنا ہے ورنٹی کتنی کمپنیز دے رہی ہیں کیا کیا ورنٹیز دے رہی ہیں ٹرمز کنڈیشن کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگ کے سامنے اس کے ڈسکس کی ہے اب آپ لوگ بہ آسانی آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون سا سولر انورٹر دو کلو وارٹ میں پرچیز کرنا چاہیے اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کنفیجن ہے تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں میں آپ لوگ کو آپ کے تمام دس سوالات کے جوابات دوں گا اگر آپ لوگ یہ چاروں انورٹرز ہی اگر آپ لوگ ان میں سے میں ایس کمپیر ٹو مارکٹ آپ لوگ کو جو ہے یہ اویل کروا دیا جائے گا ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے بناتا رہوں اپنی دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ